قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفال فی البلوان اسلام علیکم ناظرین ایران کے اکتیس صبحوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقع کرمان صبح ہے جس کے مصروف شہر نیہان کے بست میں وہ علی شان مقبرہ اس شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے چودہ سو اکتیس عیسوی میں ایک سو پانچ سال کی عمر میں انتقال کرائے اور وہ شخصیت ہیں جناب نور الدین کی تاریخ جنہیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے ان کا صلحہ نصد حضرت موسیٰ خازن سے ملتا ہے اور وہ شام کے شہر حلق میں پیدا گئے انہوں نے قرآن سید جلال الدین قازمی سے پڑھا جبکہ علم کلام شیف شمس الدین مکی سے مکہ کو اکرمہ میں حاصل کیا اور اسی دوران آپ سات سال مکہ اکرمہ میں مقیم رہے اور پھر ایران، افغانستان، مصر، شام، سمطن، تبریس، ملتان اور کشمیر کا سفر بھی کیا وہ موسم سرمہ جاروں میں گزارتے تھے اور لوگوں نے اس دوران ہزاروں کی تعداد میں ان کی بزرگی اور کرامات کا اعتراف کیا اور پھر وہ ایران میں چلے گئے جہاں پر انہوں نے خان کا تعمیر دی اور وہیں بر ان کا انتقال ہوا سلطان شہابتین دینوی نے ان کا افرہ تعمیر کیا شاہ نمت اللہ ولی غالباً اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سکتے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءد ہے میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل یہ ایک بغمبروں کی طرح ہوگی صفیہ کرام کے نزدیک یہ اولیاء مراد کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے تو اپنی خصوصی انعیسے ولی، عبدال، عطب اور غوث جیسے عالیٰ و عرفہ جیسے مراد نباری نے فائز کر دیتا ہے حضرت نعمت اللہ ولی آج حد سے قریباً آٹھ سو پچپن سات پہلے کچھے ہیں اور ان کے ہزاروں فارسی اشار پر مرسمت دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے اس قصیدہ میں انہوں نے آنے والے دور کی پیش ہوئیاں فارسی اشار کی صورت میں کی ہیں جو کہ ہیران ہم حد تک حرف بہ حرف کچھ اس طرح درست نظر آئیں کہ انہوں نے سات سو سال بعد وزیر میں آنے والے بادشاہوں کے نام تک رتیب کے ساتھ دیان دیئے وہ بادشاہ مثلاً مغل بادشاہ تیمور کا تذکرہ ان کے اشار میں بادشاہ کی پردیش سے دو سو سال پہلے گئے اسی طرح لودی خاندان کے حکمران سکنزر لودی عمران لودی کا ذکر ان کے ہاں ملتا ہے اور پھر مغلیہ خاندان کے بابر ہمائیوں شہر شاہ سوری جو درمیان میں آئے اکبر چہانگید اور شاہ جہان سب کے قصے ناموں کے ساتھ کرتے ہیں پھر انگریزوں کی آمد کا احوال بھی بیان کرتے ہیں صرف ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ وہ ہجابات کے تمام پردے اٹھاتے ہیں جو آخر زمان تک پیش آنے والے کموں بھی تمام واقعات کو اپنے قصیدوں میں بیان کرتے ہیں کئی قصیدوں میں وہ پیدا شد کی اردیف استعمال کرتے ہیں یعنی پیدا ہو کرتے ہیں جو پیش گوئیاں ہیران کن حد تک درست ثابت ہوئیں ان میں سے کچھ ملازہ فرمائیں زہیر الدین بابر کے اقدار میں آنے سے ساڑھے تین سو سال پہلے یعنی گیارہ سو چہتر ہیسی میں محمد اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد قابل کا بادشاہ بابر دیلی نے ہندوستان کا وارث ہوگا ایک اور شہر یوں ہے کہ ہمائیوں بادشاہ کو حادثہ پیش رہے گا اور پھر شہر شاہر سوری ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا تاریخ بھی اس پیش گوئی کو مکم و طوربہ ثابت کرتی ہے شہر شاہر سوری سے شکر سکھا کر ہمائیوں نے نظام سکھا کے ذریعے درائے گنگا پار کرتے اپنی جان بجائے تھے اور جب شہر شاہ سوری چل بسا تو ہمائیوں نے شاہ ایران کی مدد سے پندرہ سو پچپن عیسی میں دوارہ ہندوستان پر قبضہ کیا اور پندرہ سو تیس سے لے کر پندرہ سو چھپن عیسی تک وہاں پر حکومت کیا ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغلبادشاہوں کے نام لے کر ان کے بارے میں پیش گوئی کی مثلا اس طرح کا ایک شعر ملاظر فرمائیں جس میں جہانگیر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ داروڑ وقا کی طرف سفر کرے گا تو وہاں اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا توجہ طلب بات یہ ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے تمام مغلب حکمرانوں کا نام لے کر ذکر کیا ہے سوائے ایک کے یعنی اورنگ زیب ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر آج کہیں کسیدوں میں موجود نہ ہو کہیں دستیاب نہ ہو لکھا گیا ہو یا پھر یہ بھی کہ اورنگ زیب نے نہ صرف سخت نشینی کی صدیوں پرانی روایہ سے انحراف کیا اور اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے کلے میں قید کر دیا بلکہ تخت کے اصل وارث یعنی اپنے بڑے بھائی دارا شکو کو شکست دینے کے بعد ہاتھی کے پیچھے باندھ کر دسیر سے ہوئے ہزاروں مدوں عورتوں کے سامنے بے رہنی سے قتل کر دیا تھا اورنگ زیب کے بعد خاندان نے مغلیہ کا زوار شنگ ہو گیا اور وہ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں پھر دیلی کے اجڑنے سے چھ سو سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی دیلی کے نادر شاہ کے ہاتھوں اجڑنے کا ذکر کرتے ہیں نادر شاہ نے سترہ سو انتالیس میں ہندوستان پر حملہ کر کے دو ماہ تک دیلی کو اس طرح برباد کیا کہ ایک بار تو غصے میں آ کر اس کے سپائیوں نے صرف بارہ گھنٹوں میں ڈیڑھ لاکھ انسانوں کو جیل میں قتل گئے نعمت اللہ شاہ ولی بابر کے دور میں سکھو کے بانی پیشوار یعنی گرو نانک کا بھی ذکر کرتے ہیں یعنی اس کا نام نانک ہوگا بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس فقیر کا بزار گرم ہوگا اور بہت چرچہ ہوگا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ جین یعنی جرموں کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کرتے ہیں اور یہ ان کے لئے تباہی اور بربادی کا نشان ہوگا پہلی جنگ عظیم جو کہ انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک اور پھر اکیس سال بعد کبارہ جرموں اور عیسائیوں کے درمیان دوسری جنگ عظیم کی صورت میں ہوئی ایک ہیران پر نقیجہ نعمت اللہ شاہ ولی ان جنگوں کا یوں بیان کرتے ہیں یعنی اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لے گئے لیکن پھر بے حد کمزور ہو جائیں گے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے مگر وہ لوگوں میں جان لے گا جھگڑا چھوڑ کر جائیں گے ناظرین غور کریں یہاں نعمت اللہ شاہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر فرما رہے ہیں اور پھر وہ کئی سال بعد سکوستے ڈھاکا کی پیش ہوئی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں پر اپنے مرد کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہو گی پھر نعمت اللہ شاہ ولی انیس سو پینسٹھ کی جنگ کا تذکرہ این دنوں کتنے ڈیز میں لڑی گئے یہ اس کی مدد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں سترہ روز کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی کامیاب ہو گئے ماضی میں ہیران کن حد تک درست ہوئی پیش گوئیوں کے بعد اب ذرا زمانہ حال کی پیش گوئیوں کا نظر داتیں اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نعمت اللہ شاہ ولی مستقل کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسر حاضر کے بارے میں ان کی روایت بے شمار لکھی گئی ہیں مگر ایک شیر ان کا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا لوگ چور اور ڈاکوں کے سر پر دستار رکھیں گے حفر الزمان کے بارے میں آٹھ سو پچپن سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش نوئیاں انتہائی اہم تصور ہوتی ہیں اور ماضی وحال میں ان کی تمام جتنی باتیں انہوں نے کہیں وہ بھو بھو پوری نہیں مستقل کے کسی دور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اب کس واقعے کے بعد یہ بات واضح نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد ہندوستان میں شورج ظاہر ہوگی اور اس سمین پر فتنہ وقت ساتھ وقت پہ ہوگا کس واقعے میں یہ ہنگامہ شروع کیا اس کے بارے میں میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کوئی نہیں جانتا وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خلفشار کے وقت بدھ پرست قوم اور گروہ مسلمانوں پر اپنی ہندوانہ وزب کے ساتھ ظاہر ہوگی اس جنگ کے دوران یہاں لڑتے مسلمانوں کے بارے میں تین چار اشار انفائیت ہو جو دلگ ہیں یعنی ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے والے گائبانہ مدد آئے گی پھر وہ کہتے ہیں یعنی ترکی، عرب، ایران اور مشرق خستہ سے انداد کے لیے ان کے پاس لوگ دیوانہ وارہ ہیں اور پھر اس جنگ میں اتحاد کیسے ہوگا اس کے بارے میں ان کا یہ شیر آپ سکرین پر ملاحظہ کریں یعنی ترکی، چین اور ایران والے یہ سب یقجہ ہو جائیں گے اور یہ بھی سب ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کروائیں گے یہ جنگ کس قدر خون ریز ہوگی کس بارے میں نینک اللہ شاہ والی فرماتے ہیں ترائے اٹک کافروں کے خون سے تین مرتبہ بھر کر جاری ہوگی اس شیر کی سمجھ گوش اس وقت تک نہ ممکن ہے جب تک اس پیش گوئی پر نظر نہ ڈالیں جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یعنی پنجاب شہر شہر لہور ملک کشمی یعنی ازاد کشمی درائے گنگا اور جمنا کا علاقہ اور بجنوبر شہر مسلمان فتح کر لیں بہت سے صاحب علم ان پیش گوئیوں کو ان احردیث کے تناظر میں دیکھتے ہیں جہاں یہ ذکر ہوا ہے غزوہ ہند کا تیسری متوقع عالمی جنگ کے بارے میں نعمت اللہ شاہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ہند کی طرح مغرب کی تقدیل بھی تھراب رہے گی اور تیسری جنگ شروع ہو جائے گی پھر ان کا کہنا ہے یعنی اس جنگ میں شکست کوردار جنونی یہ جوپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یہ مل جائے گا اور پھر اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مولک آتشی ہتھیار استعمال ہوں گے نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق اچانت حاج کے دنوں میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اور یہ تمام دنیا میں بات مشہور ہو جائے گی اس کے بعد اسفحان شہر سے اتجال کا ظہور ہوگا اور اس کو ختل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسلام سے مجھتریں گے ایک شیئر ان پیش گوئیوں کے نازد ترین مرلے پر نعمت اللہ شاہ ولی کا یوں ہے یعنی اے نعمت اللہ شاہ خموش ہو جائے رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں کچھ دو ہزار اشار کے قریب بیان ہوتی ہیں جن میں سے ساڑھے تین سو آج کے دور میں دستیاب ہیں ایک ہزار سال پر محیط اتنی طویل اور مستند پیش گوئی کرنے کا یہ پیر ممولی مطبع کسی اور روحانی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے غالباً عطا نہیں یعنی نعمت اللہ ایک پونے میں بیٹھا ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا دیکھتے رہیں ہمارا یوڈیو چینل نولیج فیکری ہم بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر